اب ہمارے یہ ان کے علاوہ انہیں چھوڑ کر جو سیرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں کسی ایشور کو نہیں مانتے انہیں چھوڑ کر پھر جو دوسروں کی بندگی کی کچھ باتیں ہوتی ہیں یا کچھ شکلیں آتی ہیں سامنے ان میں وہ اس کی طرح طرح سے توجیہات کرتے ہیں انٹرپیٹیشنز دیتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ ہیں کہ ہم اسی ایک کی کر رہے ہیں بندگی جب وہ کچھ دوسروں کی کرتے ہیں کچھ قرآن نے کچھ مثالیں ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر قرآن نے اسے منع کیا ہے ایک بات تو بہت واضح طور پر یہ کہ قرآن نے یہ صاف کر دیا جو اللہ نے نازل فرمایا اللہ نے اپنا کلام اتارا جو اللہ نے نازل فرمایا اب یہ بہت زیادتی ہوگی کہ اسے بھی لوگ دوسری چیزوں پر اپلائی کرنے لگیں جو اللہ نے نازل فرمایا جو اسے حکم نہ بنائیں آخری فیصلے اپنے اس کے مطابق نہ کریں جو فائنل اتارٹی اسے نہیں مانیں فاولائے کہہم الكافرون وہی تو کافر ہیں ہمارے یہاں بہت بڑے حصے کے اوپر ان لوگوں کے یہاں جو مسلمان کہلاتے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے انہیں تو جانے دیں یہ بہت واضح الفاظ ہے لیکن بہت سخت تنبی ہے حکم بنانا اس کے مطابق حکم دینا اسے فائنل اتارٹی بنانا ججمنٹ کا آخری حق اسے دینا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں یہ حکم اس کے مطابق فیصلے ہمارے یہ بہت سخت بات ہے میں نے کہا کہ بہت صاف ہے بہت واضح ہے لیکن اس کی خلاف فرضی بہت عام ہے لوگ شرک صرف اسے سمجھتے ہیں کہ جہاں کوئی مورتی پوجہ کر رہا ہو اس سے آگے کچھ لوگ بڑھتے ہیں شرک اسے سمجھتے ہیں جہاں کوئی قبروں کے اوپر سجدہ کر رہا ہو یہ جو قبروں پر سجدہ کرنے والے ہیں یہ اسے شرک کہتے ہیں کہ مورتی کی جو کوئی پوجہ کر رہا ہے اسے شرک کہتے ہیں کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے اب اس سے اور اوپر اٹھیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں قبروں پر بھی سجدہ کرنا ہونا ہے یہ غیر اللہ کو ہو جاتا ہے وہ بھی شرک ہو جاتا ہے میں ان لوگوں کی اب بات کر رہا ہوں قرآن کی اس آیت کے مطابق کوئی چیز ایسی نہیں ہے کسی کے پاس سے بھی آئے ہو کہ اسے اللہ کے کلام کے مقابلے میں فائنل اتھارٹی بنایا جائے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ تو کفر ہو جاتا ہے یہ بہت سخت بات ہے ہمارے یہاں وہ کلیکشن جو احادیث کا کہلاتا ہے وہ حدیثیں حدیث اسے بھی کہتے ہیں جو کسی صحابی نے کچھ کہا اسے حدیث صحابہ کہتے ہیں احادیث صحابہ کسی صحابی کی حدیث حدیث کہتے ہیں بات کہی ہوئی بات میں ان حدیث کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا وہ ان کی حدیث ہیں لیکن حدیث کے وہ سارے مجموع ہیں چاہے اس کی جتنی تحقیقات کر لی گئی ہوں ہمارے ہوا یہ ہے کہ حدیثوں کی پرک کا صحیح اور غلط ہونے کا میعار تقریباً سارا بے پناہ زور جو ہے وہ راویوں کی تحقیق کے اوپر ہے نیریٹرز جتنے ہیں درمیان میں راوی ان کی تحقیق کر لی تو اب اس کی سند چین آف نیریشنز اگر تحقیق کے اندر بہت مضبوط نکلی تو اب اسے کہتے ہیں یہ آخری طور پر یہ بات ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ضروری نہیں ہے اس کا بہت بے پناہ اہمیت ہے اسناد کی سند کی چین آف نیریشنز ان کی تحقیق کی بہت اہمیت ہے لیکن جتنی اہمیت ہمارے ہیں دی گئی ہے اور اس کو سب کے اوپر باقی سارے اور جتنے پیمانے ہیں ان سب کے اوپر اسے ایسا حاوی کر دیا گیا ہے کہ اس سے دین میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو لوگ جھوٹے تھے جھوٹی حدیثیں گڑی انہوں نے سندیز بھی تو گڑی ساتھ میں چین آف نیریشنز بھی تو گڑی ایسی تھوڑی کہہ دیا تھا کچھ اس میں تھے بہت سی سندوں میں غلطی ہو گئی تھی بہت سی سندیں جو انہوں نے گڑی اثنات چین آف نیریشنز وہ ایسے گڑی کہ وہ اس کے اندر بڑے مستند نام تھے تو اب وہ شمار ہو جائیں گی صحیح کے اندر یہ کوئی آخری آثورٹی نہیں ہوگی پھر ہمارے ہاں ایک گروپ جو اس معاملے میں بہت سختی کرتا ہے بڑی شدت اختیار کرتا ہے اس درجہ تک شدت اختیار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نام دیتے ہیں اسے بھی وہ وحی کا رسول اللہ صاحب نے جو کچھ فرمایا کہ اللہ کی طرح سے دو طرح کی وحی آئی ایک وحی ہے جلی ایک وحی ہے خفی خفیہ وحی جو ڈائریکٹ ہمیں پتا نہیں چلی وہ نبی کو ملی اور انہوں نے وہ بھی نبی پر آئی تھی وحی ہے جلی جیسے کہتے ہیں وہ جو قرآن کی شکل میں انہوں نے ہمیں دیا پھر وحی ہے خفی خفیہ وحی کہ جو ہمیں ڈائریکٹ نہیں معلوم بلکہ رسول اللہ صاحب نے اپنے الفاظ میں جو بھی حکم دیا وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعہ تھا وہ بھی وحی تھی اور اس کے لئے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ مثلو ماہو قرآن ہی کے مثل اور اسی کے ساتھ ایک اور وحی بھی نادل ہوئی مثلو بہت بڑی بات کہتے ہیں وہ جو انہیں نہیں کہنی چاہیے قرآن کے مثل تو پھر اس کو جسے وہ قرآن کے مثلی ایک وحی کہتے ہیں اس حدیث کے اس کی تحقیقات کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے رہے آج تک ریسرچز ہوئی نہیں ہوئی حدیثوں کے اوپر کیوں ہوئی کیا قرآن پر بھی ایسی کوئی ریسرچ ہوئی کہ کونسی آیت اس میں ضعیف ہے کونسی موضوع ہے کونسی جھوٹی ہے کونسی مضبوط ہے کونسی کمزور ہے کبھی قرآن پر بھی کسی نہیں جورت کی اور اس پر تحقیقات ہونے کے بعد کریں اب ہم نے تحقیق کر دیا کہ یہ اتنی سچی اتنی جھوٹی اور اتنی ضعیف اور اتنی حزن اور اس کے گریٹ بنا دیا ہم نے کر لی تحقیق کیوں کی تحقیق کرنے کا مطلب یہ کہ یہ اس درجہ وہ نہیں ہے برابر کا درجہ ہو تو آپ اس پر بھی تحقیق نہیں کریں گی کہ کلپ ٹھیک ہے ویسی ہم تک پہنچ گیا اب آپ تحقیق کر رہے ہیں کہ اتنا حصہ وہ ہے جو اس کے اندر صحیح وحی تھا یہ انسان تحق کرے گا کہتے ہیں وہ لوگ زیادتی کرتے ہیں اس کی بھی اللہ نے ایسی حبادت فرمائے پھر کیوں کر رہے ہیں آپ تحقیق اور آج تک کر رہے ہیں یہ نہیں کہ تحقیق ایک دفعہ ہو کر فائنل ہو گئی ہوتی چلی جاری ہے ہر دور میں کیسے مثل کہہ دیں گے اسے بہت بڑی بات ہے جو ان کے موہ سے نکلتی کہ اس کے مثل کچھ نہیں ہے اور پھر اس کا متحقیق کرنے کا مطلب ہی ہے کہ وہاں غلطی کا امکان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ایسا نہیں دے سکتے کہ جو ان پر نازل ہونے والے جو اللہ کی طرح سے وہی نازل ہوئے قرآن نازل ہو اس کے خلاف ہو جائے یہ کوئی نبی نہیں کر سکتا اب اگر کچھ چیرے ہواں مل رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں سند کی بنیاد پر بڑی مضبوط ہے تو سند کسی جھوٹے نے گڑی ہوگی بات کو سازش ہوگئی ہوگی یہ ان حضرات کے جنہوں نے مجموع اکھٹک ہیں اس کے بعد سازش کر کے اس میں شامل کر دیا گیا ہوگا جو کچھ بھی ہوا ہو یہ بھی تو آپ نے تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ یہ ہاں بڑی مضبوط ہے آپ کی تحقیق کی بنیاد پر قرآن کی تو کسی آیت پر نہیں کی تحقیق کے کونسی مضبوط ہے اور کونسی کمزور اس لئے کے تیہ ہے کہ اس کے اندر ایک حرف کی بھی گربر نہیں ہوئی لفظ تو کیا لیکن وہاں ہوئی گربر تو اس کا مقام اہمیت اپنی جگہ لیکن قرآن کے برابر نہیں لاسکتے برابری کے درجہ دیں گے برابری تو زبان سے کہتے ہیں وہ مثلہو معاہو اسی کے ساتھ اسی کے مثلی درجہ برابری کا ہو گیا نا یہ برابری بھی ممکن نہیں ہے لیکن یہاں تک تو زبان سے کہتے ہیں اور عملاً اس سے اوپر لے جاتے ہیں اس لئے کہ جہاں پر پھر ٹکراتی بھی ملتی ہیں اس سے وہ کینسل کر دیتے ہیں قرآن کی آیت کو کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گئی منسوخی کا مطلب یہ کہ اسے پڑھئے گا تلاوت کیجئے گا عمل خبردار مت کرنا اس پر اس لئے کہ یہ کینسل ہو گئی کیا رسول اللہ صاحب نے بھی کسی آیت کو کہا کہ یہ منسوخ ہو گئی یہ لفظ بولا کسی آیت کے بارے میں یہ آپ تحقیق کر رہے ہیں ان چیلوں کی بنیاد پر جس کے آپ ہی نے تحقیق کر کے کہا یہ صحیح ہیں پہلے آپ نے ہی خود تحقیق کی کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہیں اس کے بعد آپ بھی پھر آپ وہ قرآن سے ٹکڑا رہی ہیں تو آپ بھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں اب اس سے فلا آیت کینسل اس پر عمل مت کرنا اللہ کی طرف سے نازل تو ہوئی تھی پڑھنا نکالی ہے قرآن سے پھر تلاوت ہے قرآن ہدایت کے لئے آیا ہے تو وہ چیزیں جو ہماری ہدایت کے آج نہیں بنی کیوں ہیں ہماری نہیں رہی تو کیوں ہیں اس کے اندر پھر یہ بھی کہیے کہ نکال دیا جائے بہرحال جو آخری ایتھارٹی اسے نہیں مانے جو اللہ نے نادل فرمایا کہا کہ یہ لوگ وہی تو کافر ہیں وجہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں رسول اللہ صاحب نے کسی کو جس نے آپ نے آپ نے آپ کو ایمان لانے والا کسی ایک کو کافر نہیں کہا کچھ کھلے ہوئے لوگ تھے منافقین وہی تو تھے جو اندر سے کافر تھے اور سامنے سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے ان میں بعض لوگ اوپن تھے جنہیں سب جانتے تھے بہت بڑی تعداد ویسی تھی کہ جنہیں رسول اللہ صاحب پہچانتے تھے لیکن سب نہیں جانتے تھے بعض کو سب جانتے تھے ان میں سے کسی کو کافر نہیں کہا رسول اللہ صاحب نے ان کو مسجدوں میں آنے دیا ان کے نماز جنازہ پڑھائی ان کے ساتھ قانونی سلوک وہی کرتے رہے جو کسی ایک مسلمان کے ساتھ میں ہونا چاہیے بچتے رہے حفاظت اپنی اختیار کرتے رہے یہ سب کچھ کہا لیکن لفظ کافر ان کے لئے نہیں استعمال کیا تو پھر اس کے بعد دنیا میں محمد رسول اللہ صاحب کے بعد دنیا میں کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کو کافر کہتے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے جب انہوں نے اس حق کا استعمال نہیں کیا تو پھر کس کس نے یہ حق لے رکھا ہے بہرحال قرآن نے تو پہچانے دی ہیں کسی کو کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے کیا چیز کفر ہوتی ہے کیا چیز ایمان ہوتی ہے کیا چیز منافقت ہوتی ہے قرآن نے تو اس کے پہچانے دی ہیں ایک یہ دی ہے اس کو خود اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کر کے لوگ سوچیں اور اگر کہیں کچھ کفر میں ملوث ہیں تو ہٹ جائیں جو اسے آخری آثورٹی نہیں مانتے جو اللہ نے نادل فرمایا قرآن کو اسے کینسل کر دیتے ہیں دوسری چیزوں سے جو اسے آخری کہا کہ وہی تو کافر ہیں وہ کفر کرنے والے لوگ ہیں انکار کر رہے ہیں قرآن کی کچھ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں کچھ کا انکار کیا تو سب کا انکار ہو گیا ایک لفظ کا بھی انکار کر رہے ہیں تو سب کا انکار ہو گیا موسیقی